ہائی فرینڈز میں ہوں اس کے اور ٹیکنو سنس میں آپ سب کا سواگت ہے آج کا ویڈیو پہ ہم دو تار سپکر باکس کے انکلوزر کا ڈیزائن اور اس کا ڈائمنشن کیا ہے یعنی ہائٹ، ہوایٹ اور ڈیپتھ اس کا کیا ہونا چاہیے اور اس پہ کونسا اوڈ یوز کرنا چاہیے یہ سارے ڈیٹیلز پہ آج کا ویڈیو ہے تو اس ویڈیو کو بینہ اسکپ کیے جرور دیکھئے گیا بہت ہی نولیج ملنے والے آپ کو ٹاوار سپکر کے انکلوزر کے بارے میں اور چار دن پہلے میں تھری ویڈیو سپکر بوکس کا انکلوزر کے بارے میں بھی میں ایک ڈیٹیلز ویڈیو میرے چانل پہ پوسٹ کر چکا ہوں اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو جرور وہ ویڈیو دیکھ لیجئے گا میں اس ویڈیو کے ڈیسکرپسن پہ اس کا لیک دے رہا ہوں تو چلیے دوستو آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں تو فرنس دیکھئے یہاں پہ میں آج آپ لوگوں کے ساتھ دو ٹاور سپکر کا جو انکلوزر ہے اس کا ڈائمنسن اور ڈیجائن سیر کرنے والا ہوں پہلا ٹاور نمبر ون اور ٹاور نمبر ٹو یہاں پہ دو ڈیجائن ہیں تو چلیے فرسٹ ٹاور ون کے بارے میں بات کرتے ہیں تو دیکھئے فرنس اگر آپ کوئی بھی انکلوزر منانا چاہتے ہیں تو آپ ایم ڈیو بوڈ کا یوز کیجئے گا پلائی کا یوز کسی بھی حال پہ آپ مت کیجئے گا پلائی سے ساؤنڈ ڈیسٹریشن ہوتا ہے اور ایم ڈیو بوڈ سے بیسٹ کوالیٹی کا ساؤنڈ آؤٹپٹ ہوتا ہے حالانکہ انڈیا میں بہت سال پہلے پلائی کا بھی یوز ہوتا تھا اور گھاس بوڈ کا بھی یوز ہوتا تھا لیکن آج سب سے زیادہ ایم ڈیو بوڈ کا ہی یوز ہو رہا ہے اور بہت سالوں سے انڈیا کے باہر جو بہت پروگیتی سیل کاؤنٹری ہے اس کاؤنٹری میں بھی کئی سال پہلے سے ہی ایم ڈیو بوڈ کا یوز ہو رہا ہے اب ہمارے انڈیا میں بھی ایم ڈیو بوڈ بہت زیادہ یوز ہو رہا ہے اس لئے آپ جب بھی انکلوزر بنیے گا ایم ڈیو بوڈ کا یوز کیجئے گا وہ بھی 18 mm کا تو فرنس یہاں پہ جو ٹاور 1 سپکر بوڈ کا انکلوزر ہے اس کا ڈائیمنشن کچھ اس پرکر کا ہے اس کا ہائٹ ہے 122 سنٹی میٹر اس کو اگر آپ انچ میں کنفرٹ کریں گے تو 48.03 انچ یعنی 4 فیٹ مان لیجے آپ اور اس کا جو وائٹ ہے 28 سنٹی میٹر اس کو آپ انچ میں کنفرٹ کریں گے تو 11.02 یعنی آپ اس کو 11 انچ ہی پکر لیجیے اور اس کا ڈیفت جو ہے 32 سنٹی میٹر اور اس کو آپ انچ میں کنفرٹ کریں گے تو 12.59 انچ یعنی سارا 12 انچ کے قریب ہے تو اس پرکر سے یہ ہے اس ٹاوار سپیکر کا ڈائیمنشن آپ اس پرکر سے خود ڈیجائن کر کے آپ ٹاوار سپیکر باکس بنا سکتے ہیں اور اس ٹاوار سپیکر پہ آپ دو 8 انچ کا اوفر اور ایک 4 انچ کا ٹویٹر یوز کر سکتے ہیں 8 انچ کا جو اوفر ہوگا اگر آپ 4 اومز کا یوز کرتے ہیں تو سریج کنیکشن کیجئے گا اگر آپ تو 8 اومز کا اوفر یوز کرتے ہیں تو ان کو پرالل کنیکشن کیجئے گا اور ٹاوار 2 سپیکر باکس کا انکلوزر کا ڈائیمنشن کچھ اس پرکر کا ہے ہائٹ اس کا 128 سنٹی میٹر اس کو آپ انچ میں کنفرٹ کریں گے تو 50.39 انچ ہوگا یعنی 4 فٹ 2 انچ کے قریب ہے اور اس کا جو وائد ہے 28 سنٹی میٹر اس کو آپ انچ میں کنفرٹ کریں گے تو 11.02 انچ ہے یعنی 11 انچ ہی آپ اس کو پکڑیے گا اور ڈیپت اس کا 32 سنٹی میٹر اور اس کو آپ انچ میں کنفرٹ کریں گے تو 12.59 انچ یعنی 12 انچ تو یہ ہے اس پرکار سے ٹاوار 2 انکلوزر کا ڈائیمنشن آپ اس ڈیجائن کو لے کر آپ اپنا ٹاوار سپیکر بنا سکتے ہیں اور آپ بات کرتے ہیں یہاں پہ جو ٹاوار 2 پہ سپیکر یا ٹویٹر یوز کیا گیا ہے اس کے بارے میں تو یہاں پہ دیکھئے دو 8 انچ کا افر ہے اگر آپ 4 اوپس کا یوز کرتے ہیں تو ان دو افر کو آپ سریج میں کنکشن کیجئے گا اگر 8 اوپس کا افر یوز کرتے ہیں تو یہ دو افر کو آپ پرالل کنکشن کیجئے گا اور ٹاوار 1 پہ ایک ہی ٹویٹر یوز کیا گیا ہے مد رینج نہیں ہے اور ٹاوار 2 پہ دو ٹویٹر یوز کیا گیا ہے آپ چاہے تو ٹاوار 2 میں میڈل کا ٹویٹر کو ہٹا کے آپ ایک 4 انچ یہاں دونوں ہی ٹاوار سپیکر کا ایر فیلٹر یعنی ایروپورٹ کا جو سائز ہے وہ ہے لیند اس کا 5.9 انچ اور ہول سائز اس کا 2.75 انچ تو اس پرکار سے آپ کا جو ٹاوار سپیکر کا انکلوزر ہے یا آپ کا جو ٹاوار سپیکر ہے وہ بن کے تیار ہو جائے گا اور یہ ڈیجائن بلکل سوفٹویر بیس ہے اس ڈیجائن پہ اگر آپ ٹاوار سپیکر کا انکلوزر بناتے ہیں تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے بہت ہی بہترین ساؤنڈ آؤٹپوٹ آپ کو سننے کو مل جائے گا اس ویڈیو ریلیٹیٹ اگر آپ کا کوئی بھی کوسچن ہے تو اپنا ویلیویبل کوسچن اس ویڈیو کے کمن باکس میں چھوڑ سکتے ہیں میں سبھی فرنس کو ریپلائی دینے کی کوسس کروں گا تو دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ سب کو ضرور پسند آیا ہوگا تو پلیچ میرا اس چینل کو ضرور سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا تو فرنس ملتے ہیں کسی ایسے ہی نئے ٹیکنالوجی ریلیٹیٹ اپ ڈیٹ ویڈیو پہ تب تک آپ سب سرخصیت رہے خوش رہے جائے ہند